بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو کاٹ کر سالن میں ڈال دیں اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلی کی بوٹیاں بھور جاتی ہوں تو مچھلی کے ٹکڑے دیکجی میں ڈالتے وقت تھوڑا سا بیسن ڈال دیں تو مچھلی صحیح بنیں گی اور لذیذ بھی ہوگی اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت تھنڈے رہتے ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ میں خون کی کمی ہے بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے گینڈے کی پھول کی خوشبو سونگنے سے فالش کے مرض میں آرام آتا ہے سالن میں اگر مرچیں زیادہ ہو جائیں تو پھینٹا ہوا دہی یا دودھ ڈال دیں مرچیں کم ہو جائیں گی سورہ قدر روزانہ رات کو سوتے وقت سات مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ، بنائی کی حفاظت، لقوہ کے مرض سے شفاہ جابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے پیاس کی خوشبو سونے سے دل کو طاقت ملتی ہے جیب میں لوہے کی کوئی چیز رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا دوپیر کے کھانے میں میٹھی چیز بنا کر کھانے سے گھر میں پیار و محبت بڑھتی ہے اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہوں اور آپ کو یاد نہ آ رہی ہو تو سر کی پچھلی جانب خارش کرنے سے فوراں بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے کنچ بان دور کیا جا سکتا ہے ایسا کرنے سے ٹینشن بھی دور ہوتی ہے چہرہ بڑھا نظر آئے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی لو چہرہ پھر جوان ہو جائے گا پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اگر کھاتے وقت پشاپ کے کتریں نکل جاتے ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ اندرونی طور پر ختم ہو چکے ہیں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو یا چکرہ یا دل خراب ہو رہا ہو یا سفر کے دوران دل کچھا ہو تو اپنی درمیانی انگلی کو اپنے انگوٹھے کی طرف اس طرح لے جائیں کہ یہ انگوٹھے کے نیچے کے بال کو موچ ہوئے پھر انگوٹھے سے درمیانی انگلی پر دباؤ ڈالنے اور باقی انگلیاں بالکل سیدھی کر لیں یہ وقفے سے دس منٹ کرتے رہیں ہستے وقت جس کے آنسو آ جائیں وہ کامیاب ہوتا ہے جو ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہوتے ہیں جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا اگر جن لوگوں کا دل کمزور ہے تو یہ بات جان لے کہ گرم چیزیں کھانے سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے لوگ کی دل کے مریض کے لیے بہت فیدہ مند ہے یہ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے لوگ کی میدی کی تضابیت کو ختم کرتی ہے شادی شدہ افراد آخر بیر کیوں کھاتے ہیں کیونکہ بیر مکوا با ہوتا ہے سات روز تک کھانے سے خاطر خواہ فیدہ ہوتا ہے بچوں بڑو خواتین کے لیے یقسام مفید ہے لمبی چوڑی باتیں کرنے والا اگرچہ حق پر ہو لوگ اس کے دعوے کو ناممکن سمجھتے ہیں جن بچوں پر مسلسل تنقید کی جائے وہ والدین سے پیار کرنا نہیں چھوڑتے مگر وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی اندھا اور بہرہ ہو جاتا ہے اور وہ اندرونی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے جو چلتے وقت پانی پیتا ہے سستی اس کے اندر نہیں ہوتی جو زیادہ تیز چلتا ہے اس کا دماغ بلاگ کا تیز ہوتا ہے اگر آپ سونے سے پہلے اپنے بالوں کو کنگی کر کے سوئیں اس سے آپ کے بالوں میں گرنے کی بیماری نہیں آئے گی اور آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ صاف ہو جائے آپ کے چہرے پر کبھی دانیں نہ ہوں تو رات کو سونے سے پہلے انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو دیں اور سوہ اس پانی کو پی لیں اس سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور ہمارا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے اگر آپ مکھیوں سے پریشان ہیں تو گھر میں نیلی لائٹس لگائیں آپ کو ایک بھی مکھی نظر نہیں آئے گی اور دوبارہ کبھی بھی مکھی آپ کے گھر میں نہیں آئے گی رات کو سکول والے کپڑے پہن کر سونے سے جوانی جلدی آتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال جلدی لمبے گھنے اور کالے ہو جائیں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں اس سے آپ کے بال لمبے کالے اور گھنے ہو جائیں گے اگر چھوٹے بچوں کو بار بار نظر لگ جاتی ہو اور وہ بار بار بیمار پڑ جاتے ہو تو توے کی کلنگ لگا دو بچے کو نظر نہیں لگے گی اگر آپ کے سر میں شدید درد ہو تو آپ کبھی بھی پالک نہ کھائیں اس سے آپ کے سر کا درد شدید بڑھ جاتا ہے چاول کھانے کے بعد فوراں دودھ پینے سے آپ کی عمر کم ہو جاتی ہے موں دھوئے بنا کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے گھر میں نیلے رنگ کا پیٹ کرنے سے دیواروں پر مکھیاں نہیں بیٹھتی کسی جگہ پر بھی زخم ہو جائے تو لال میندی بھگو کر لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتا ہے رات کے وقت ناف پر شہد لگانے سے عمر بڑھتی ہے اور آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے عام کو چھل کے سمیت کھانے سے یاداش تیز ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کبھی سفید نہ ہوں تو نہارمو آلوں کا پانی اور چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے اگر آپ کو چھینک آ رہی ہو تو کبھی بھی چھینک روکنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ چھینک روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اگر بلب کے قریب مور کا پنک لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آتی سولہ سال والا چہرہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف دو چیزیں کھائیں بند گوبی اور دہی کی ملائی کھانے سے آپ کبھی بھی بوڑے نہیں ہوں گے جس کو بھی کان میں درد رہتا ہو یا سنائی کم دیتا ہو تو وہ کڑوے بادام کا تیل دو کترے صبح دو کترے شام کان میں ڈال دیں کچھ دن میں درد غائب ہو جائے گا گورے انسان کا جوٹھا پانے پینے سے جلدی شادی ہو جاتی ہے جب مو دھوئیں تو مو صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں سردی جانے کے بعد جب کمبل یا گرم کپڑے علماری میں رکھیں تو ان میں رکھے رہنے کی وجہ سے اکثر بدبو آتی ہے جو دھلنے کی بات بھی نہیں جاتی تو اس کے لیے اس کے ساتھ پرفیوم کی خالی بوتنیں رکھ دیں تو جب آپ انہیں نکالیں گے تو انہیں کی خوشبو آئے گی جن عورتوں کو زیادہ پسینہ آتا ہو وہ عورتیں کنجوس ہوتی ہیں کان بند ہو جائے تو الٹا چلیں کان کھل جائے گا کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھاؤ کمزور نہیں ہوگے کالا نمک چاٹ لو ستر سال تک گلہ نہیں بیٹھے گا حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا کوئے کا جھوٹا پانی پینے سے زبان کو چپ لگ جاتی ہے کچھا امرود کھانے سے جسمانی طاقت آتی ہے زیادہ بولنے والی عورت کو کوئے کا جھوٹا پانی پلا دیجئے کچھا سیب کھانے سے یاداش تیز ہوتی ہے جہاں چوہے زیادہ ہوں وہاں سفیدے کی دھونی دو گیس تمخیر جلن اور السر وغیرہ سے نجات کے لیے ہر کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ رکھ کر تین بار صورت الہاب بڑھیں انسانی دماغ تین چیزوں پر فوراں متوجہ ہوتا ہے کھانا دلکش لوگ اور خطرہ ہر روز دس منٹ پیدل چلنا چاہیے اس سے ڈپریشن دور ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز مثلا کباب وغیرہ فرائی کریں تو تیل ڈالنے سے پہلے فرائی بیسن گرم کر لیں اور پھر تیل ڈال کر فوراں ہی اس میں کباب ڈال دیں اس طرح وہ پیندے سے نہیں چپکتے روزانہ دس بار الہبیبی پڑھیں اور مستقل اس عمل کو کریں تو اس کی عمر دراز ہوگی بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی پیدا کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود بھی نہ ہوں جی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتے ہیں کہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضروران کریں تاکہ ہماری ڈیلی آنے والی ویڈیوز آپ کو باروقت مل سکے جزاک اللہ